بسم اللہ الرحمن الرحیم ہسٹری کیفے کے میزبان حافظ احسن رضا کی طرف سے آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج ہم دنیا کے سب سے خوبصورت دار الحکومت یعنی اسلام آباد میں موجود ایک نہایت خوبصورت دلکش اور حسین ترین مسجد کا تذکرہ کریں گے اس مسجد کی تعمیراتی تاریخ نہایت دلچسپ ہے جو پاکستان اور سعودیہ کے درمیان دوستانہ تعلقات کی داستان اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں سن انیس سو قاون میں پاکستان اور سعودیہ کے درمیان نہایت دوستانہ تعلقات قائم ہو چکے تھے اسی کے پیش نظر ان دونوں ممالک کے درمیان دوستی کا ایک تحریری معاہدہ قائم ہوا انیس سو ترپن میں سعود بن عبدالعزیز سعودیہ کے نئے بادشاہ بنے اور انیس سو چوون میں انہوں نے دورہ پاکستان کیا جس کی وجہ سے ان دونوں ممالک کے درمیان تعلقات اور گہرے ہو گئے سن انیس سو چونسٹھ میں سعود بن عبدالعزیز کے دورے حکومت کا اختتام ہوا اور ان کے بھائی شاہ فیصل بن عبدالعزیز نے حکومت کی باد دور اپنے ہاتھ میں لے لی شاہ فیصل نے پاکستان اور سعودیہ کے ماں بین تعلقات کو مزید پروان چڑھانے کے لیے اپریل انیس سو سٹھ سٹھ میں پاکستان کا دورہ کیا اور اسلام آباد کے خوبصورت مارگلہ پہاڑیوں کے دامن میں ایک مسجد بنانے کی تحریک پیش کی شاہ فیصل ایک ایسی مسجد کا خواب دیکھ رہے تھے جو اپنی دلکشی اور خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہو اور ان کے اسی خواب کے پیش نظر ایک بین الاقوامی مقابلے کا انعقاد کیا گیا جس میں سترہ ممالک کے ترتالیس آرکیٹیکچر یعنی فن تعمیر کے ماہرین نے شرکت کی سب نے اپنے اپنے ڈیزائن پیش کیے مقابلہ ترکی کے ایک آرکیٹیکچر ویدت دالو کے نے جیت لیا اس ڈیزائن کو بہت زیادہ پسند کیا گیا اور اس کی پسندیدگی کا انداز آپ لوگ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آغا خان آرکیٹیکچر اوارڈ سے بھی اس ڈیزائن کو نوازا گیا جو کہ دنیا کے بڑے اوارڈز میں شامل ہوتا ہے وعدت دالو کے کے مطابق انہوں نے عربی خیمے سے متاثر ہو کر یہ ڈیزائن تیار کیا شاہ فیصل نے مسجد کی تعمیر کے پیش نظر دس لاکھ سعودی ریال پیش کیے جو کہ تقریباً ایک کروڑ بیس لاکھ امریکی ڈالر کے برابر بنتے تھے اس کے بعد انیس سو چھتر میں آزم خان کی رہنمائی میں مسجد کی تعمیر کا باقاعدہ آغاز کیا گیا یہ شاید دنیا کی وہ پہلی ایسی مسجد تھی جس کی تعمیر کا آغاز اس کے بالائی حصے سے کیا گیا کیونکہ اس مسجد کے درمیان میں کوئی بھی ستون نہ تھا تیرہ سال کی برپور محنت کے بعد ایک ایسی مسجد منظر عام پر آئی جس نے اسلام آباد کی خوبصورتی کو چارچاند لگا دیئے اس مسجد کی خوبصورتی کی وجہ سے اسلام آباد کو پہچانا جانے لگا اس مسجد کو شاہ فیصل بن عبدالعزیز کی نسبت کی بدولت شاہ فیصل مسجد کا ہی نام دیا گیا فیصل مسجد کو نہ صرف پاکستان بلکہ جنوبی ایشیا کی سب سے بڑی مسجد ہونے کا اعزاز حاصل ہے اور رقبے کے لحاظ سے دنیا کی چھٹی بڑی مسجد ہے مسجد کے اہاتے میں اسلامی یونیورسٹی بھی قائم کی گئی 1988 میں پاکستان کے صدر جنرل زیاء الحق کا جہاز حادثے کا شکار ہوا جس کے نتیجے میں وہ شہید ہو گئے ان کا مزار مسجد کے دروازے کے پاس بنایا گیا شاہ فیصل مسجد تقریباً پانچ ہزار مربع میٹر تک پھیلی ہوئی ہے مسجد کے اندرونی حال میں بیک وقت ایک لاکھ نمازیوں کی گنجائش ہے جبکہ مسجد کے بیرونی اہاتے میں دو لاکھ نمازی سما سکتے ہیں یعنی مسجد میں کل تین لاکھ نمازی بیک وقت نماز ادا کر سکتے ہیں مسجد چار مناروں پر مشتمل ہے جو کہ امارت کے چاروں کونوں پر نصب کیے گئے ہیں یہ منار ترکی کے فنے تعمیر کی اقاسی کرتے ہیں جو عام مناروں سے کافی باریک ہیں اور ہر منار تقریباً نوے میٹر اونچا ہے مسجد کا مین حال تقریباً چالیس میٹر اونچا ہے اور اس امارت میں چونکہ کوئی ستون نہیں اس لیے اس کا وزن چار گارڈروں پر ہے جو کہ کن کریٹ کے بنے ہوئے ہیں حال کے اندر نہایت خوبصورت فانوس نصب کیا گیا ہے جو کہ مسجد کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتا ہے بین الاقوامی شہرتیافتہ مسور سید صادقین احمد نکوی جنہیں دنیا صادقین کے نام سے جانتی ہے انہوں نے مسجد کی دیواروں پر پیچیکاری کے ذریعے قرآنی آیات لکھی پیچیکاری کا آغاز مغرب کی دیوار سے ہوتا ہے جہاں خط کوفی جو کہ ایک عربی رسم الخط ہے اس میں کلمہ تحریر کیا گیا ہے مسجد میں نہایت خوبصورت طلاب ہیں جس میں فوارے نصب کیے گئے ہیں اس طلاب کے چاروں جانب سے مسجد کے آہاتے میں سیڑیاں جاتی ہیں جہاں سے مسجد کا منظر انتہائی حسین اور پرکشش دکھائی دیتا ہے مسجد میں اس کے علاوہ اور بھی طلاب ہیں جو مسجد کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتے ہیں مسجد کی امارت کے ساتھ نہایت وسیع و عریض سہن واقع ہے جہاں سے مارگلہ کی پہاڑیوں کا حسین منظر دکھائی دیتا ہے شاہ فیصل مسجد اسلام آباد کے اختتام پر مارگلہ کی پہاڑیوں کے دامن میں اس طرح سے تعمیر کی گئی کہ اسے میلو دور سے بھی بہ آسانی دیکھا جا سکتا ہے رات کے وقت اس مسجد کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے اس میں لائٹس کو اس مہارت سے نصب کیا گیا کہ رات کے وقت مسجد کا ہر حصہ اس کی خوبصورتی اور دلکشی کے ساتھ دور سے بھی دیکھنے والوں کو تعریف پر مجبور کر دیتا ہے چونکہ مسجد عبادتگاہ ہے اور اس کا عدب ہر انسان پر فرض ہے یہی وجہ ہے کہ مسجد میں جوتے لے جانے کی اجازت نہیں دن کے وقت سورج کی گرمی کی وجہ سے مسجد کا فرش بھی کافی گرم ہو جاتا ہے اس لئے مسجد میں خاص قسم کے پتھر کی ایک صف بنائی گئی ہے جو بہت زیادہ گرمی میں بھی تھنڈی رہتی ہے اسین نظاروں سے لطف اندوز ہوتے ہیں مسجد کی اندرونی عمارت کے علاوہ ہر جگہ تصویر کھینچنے کی اجازت ہے مگر احترام کے پیش نظر اندرونی عمارت میں کیمرہ لے جانے کی بھی اجازت نہیں مسجد ہر وقت کھلی رہتی ہے مگر مسجد کا اندرونی حصہ صرف نماز کے اوقات میں ہی کھولا جاتا ہے مسجد میں داخلے پر کوئی ٹکٹ نہیں مسجد کے عداب کے پیش نظر اس بات کا خصوصی خیال رکھا جائے کہ وہاں ناچ گانا گالی گلوچ کھانا پینا اور شورا غل وغیرہ سے بچنے کی برپور کوشش کی جائے اور مناسب لباس کا انتخاب کیا جائے آخر میں سب سے گزارش ہے کہ مسجد میں جب بھی جائیں تو اگر نماز کا وقت ہو تو باجمات نماز ضرور ادا کریں مسجد میں عورتوں کی باجمات نماز کا بھی باقاعدہ احتمام کیا گیا ہے یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے خود دیکھا ہے کہ ازان کے بعد کئی لوگ اہاتے میں موجود خوش گپیوں میں یا پھر تصویریں بنانے میں مصروف ہوتے ہیں مسجد کے احترام کا خاص خیال رکھیں اگر آپ کو کبھی فیصل مسجد جانے کا اتفاق ہوا تو مجھے کومنٹ کر کے اپنے خیالات سے ضرور آگاہ کریں اپنی گفتگو کا اختتام میں اقبال کے اس شیئر سے کرنا چاہوں گا مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمہ کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا دوستو اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیے گا اس سے یہ ہوگا کہ میری نیو ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ لوگوں کو مل جائے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ آپ سے ملوں گا اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ